اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے سیلنگ لگاتار جاری ہے دلی میں راجعندر نگر میں بینک سیل کرنے پہنچی ہے سیلنگ ٹیم بینک سے لوکر باہر نکلوائے جا رہے ہیں کرول باگ زون میں سیلنگ کی ٹیم اب کاروائی کر رہی ہے راجعندر نگر علاقے میں بینک کو سیل کرنے کے لیے ٹیم پہنچی ہے اور ایسے میں بینک سے لوکر باہر نکلوائے جا رہے ہیں کرول باگ زون میں سیلنگ کی کاروائی چل رہی ہے راجندر نگر علاقے میں بینک کو سیل کرنے کی کاروائی کی جا رہی ہے بینک سے لوکر کو باہر نکلوایا جا رہا ہے پرول باغ علاقے میں سیلنگ کی کاروائی کر رہی ہے ٹیم راجندر نگر علاقے میں بینک ہے جہاں پر اس بینک کو سیل کرنے کے لیے ٹیم پہنچی ہے اور سیلنگ اس بینک کو سیل کرنے سے پہلے اس بینک کے لوکرز کو باہر نکلوایا جا رہا ہے ہمارے صحیح ہوگی وینے سنگھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں وینے یہ کون سا بینک ہے اور کس طرح سے کاروائی بڑھ رہی ہے اور بینک کے کرمچاریوں کی طرف سے کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں آپ کو بتانوں کہ یہ اولڈ رائندر نگر میں کہنا بینک ہے اور کیونکہ حالانکہ ان کو پہلے ایلٹی میٹم دے دیا گیا تھا کہ جو آپ کا بیسمنٹ ہے وہ اللیگل ہے اور اس لئے کو خالی کروائیے تو آج جو کہ مچڈی کی تیم یہاں پہ پہنچی ہے چیز کرنے کے لئے تو اس لئے جو بینک ہے اپنا جو کہ بیسمنٹ میں لوکر ہے کسٹمر کے جہاں پہ کسٹمر اپنا سمان رکھتے ہیں پیسہ رکھتے ہیں نگری رکھتے ہیں تو وہ لوکر ہیں ان کو نکال جا رہا ہے اور لوکر کو نکالنے کے لئے جو آگے کا حصہ ہے بینک دوارہ وہ سوڑا گیا ہے تاکہ کرین سے لوکر کو آسانی سے نکالا رہا سکے اور یہاں پہ جو بینک ہے اس کا ساتھ کہنا ہے کہ ان کو اس طرح سے پہلے الٹی میٹم دیا گیا تھا اور اس لئے وہ اپنا جو لوکر ہیں خالی کروا رہے ہیں اور جو بیسمنٹ ہے کیونکہ وہ اس پہ کسی طرح کی کسی طرح کی کمرسل اکٹیوٹی اس کے لئے یوز میں نہیں لائے جا سکتا تو اس کو مچڈی یہاں سیل کرنے پہنچی ہے مینے ایسے میں جو بیسمنٹ میں جہاں لوکر ہیں کیا اس حصے کو سیل کیا جا رہا ہے یا بینک پورے ہی بینک کو سیل کیا جا رہا ہے لیکن جو بیسمنٹ ہے اس کو سیل کیا جائے گا لیکن بیسمنٹ میں کئی طرح کے فائل اور جو لوکر ہیں وہ رکھے گئے ہیں تو اس لئے پہلے تو شروع جوور پہ کیونکہ تائم دیا گیا تھا بینک کو بھی آپ اپنے لوکر نکال سکتے ہیں کیونکہ کسی کو کسی کو دکت نہ ہو اس لئے بینک نے کرین کو بلا کر لوکر نکالنا شروع کر دیا ہے اور ابھی جب یہ بیسمنٹ خالی ہو جائے گا تو ایم سیڈی کی ٹیم اس کو سیل کر دے گی یعنی بینک یہ سمجھا جائے جو اس بینک سے ٹرانزیکشن جو عام لوگوں کے ہونے ہیں جو لوگ پہنچنے والے ہیں وہ چلتے رہیں گے صرف جو لوکر ہیں وہ ان کو نکالنے کے بعد جو کینرہ بینک ہے اس کے جو گراہک ہیں جن لوگوں کے یہاں ایکاؤنٹ ہیں وہ کم سے کم سیکیور فیل کریں گے کہ ان کو ٹرانزیکشن میں کوئی دکت نہیں ہوگی وہ جا سکتے ہیں بینک ہاں بالکل بیسمنٹ میں جن کے لوکر ہیں ان کو اس طرح بینک کے دوارہ دے جا چکی ہے اور لیکن حالانکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں ہیں تو اس کو ابھی لیوکور پہنیا سے نکالا کسی سرکشت جگہ دوسری پرانچ میں لے جائے جائے گا اور جب کسی کو ڈیل کرنا ہوا تو وہاں سے ڈیل کر سکتے ہیں بینے اور کس طرح سے اب یہ سیلنگ کی جو کاروائی ہے اور کن کن آس پاس کے کسی اور جگہ پر بھی چل رہی ہے کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی میں الگ الگ علاقوں میں صرف کمرشل اب تک ویعاپاریوں کی جو تمام دکانے تھی اس پر سیلنگ ہو رہی تھی لیکن اب یہ بینک بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں اگر بینک کی پروپرٹی بھی اس طرح کے کنسٹرکشن میں کہیں ہے تو وہاں پر اور بھی اب سیلنگ ہو رہی یعنی کہ بہت سکت کاروائی کی جا رہی ہے دیکھیں آپ کو بتا دوں گی سیلنگ کی کاروائی جو ہے جاہی طور پر بات ہے کہ مونٹنگ گومیٹیں ساپ کر دیا ہے کہ سیلنگ کسی بھی طرح سے روکی نہیں جائے گی اور دوسنا ہی نہیں کیونکہ سیلنگ کو لے کر الگ الے علاقوں میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے جو علاقے ہیں رائندہ نگر کے لابہ نانگلوئی مونڈکا اور اس کے لابے کئی اور علاقے ہیں جہاں پر سیلنگ کا روائی لگتر جاری ہے اور آج پشن بیہار اور مونڈکا مدومن چوگ رٹھالا یہ تمام علاقے ہیں جہاں پر سیلنگ کا روائی آج جاری ہے